احکاف قوم آدھ کا مسکن تھا عربی میں ریت کے لمبے اور انچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے احکاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے انچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین یہ علاقہ یمن اور آمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا قوم آدھ یہاں ساڑھے آٹھ ہزار سال قبل آباد تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سر سبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھی جانور بھی پانی بھی اور وافر خوراک بھی نعمتوں کی اس فروانی نے انہیں بھٹکا دیا وہ اللہ کے باغی ہو گئے ہدایت کے لئے حضرت حود علیہ السلام کو بھیچوایا گیا وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے لیکن آدھ ان کا مزاق اڑانے لگے وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لئے راضی نہ ہوئے شاداد اس قوم کا بادشاہ تھا یہ دو بھائی تھے شدید اور شاداد شدید پہلے بادشاہ بنا وہ فوت ہوا تو شاداد نے اقتدار سنبھال لیا وہ ایک وسی سلطنت کا حکمران تھا حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی تھی حضرت حود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کا دل بھی بند تھا دونوں کے درمیان مقالمہ ہوا شاداد نے حضرت حود علیہ السلام سے پوچھا میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا تم پر جنت حلال ہو جائے گی شاداد نے پوچھا جنت کیا ہے حضرت حود علیہ السلام نے اسی جنت کا نقشہ بتایا شاداد نے دعویٰ کر دیا یہ کیا بڑی بات ہے میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں حضرت حود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور اس شرک سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آیا اس نے سلطنت کے تمام بڑے میمار اکٹھے کیے اور احکاف میں آرام کے مقام پر بیس کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے اس نے شہد دودھ اور پانی کی نہریں بھی روا کر دی اور دنیا جہاں کے درخت پودے اور پھول بھی لگوا دیئے قوم آدھ بلند ستونوں پر موحلات بنانے کی ماہر تھی شاداد کی عرم جنت میں یہ فن عروج پر تھا ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی امارتیں کھڑی تھی شاداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا مہماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا اپنی فوج لی اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا وہ جنت کے دروازے پر پہنچا گھوڑے سے نیچے اترنے لگا ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا شاداد نے اسے صرف جنت میں قدم رکھنے کی محلت مانگی لیکن فرشتے کا جواب تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں وہ بہت گڑ گڑایا لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا شاداد کی موت کے بعد حضرت جبریل امین نے چیخ ماری اور شاداد کی پوری جنت زمین میں دھس کر غائب ہو گئی شاداد کا انجام قوم آدھ کے لیے کافی تھا لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شاداد ہو یا شدید اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا حضرت حود علیہ السلام قوم کو شاداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے لیکن آدھ نہ مانے یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احکاف سے نکل گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آدھ پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دی وہ آندھیاں سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہیں یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی امارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی قوم آدھ کا نشان تک نہ رہا پوری وادی ریت کے سہرہ میں گم ہو گئی پانی کے زخیرے بچے اور نہ ہی درخت پودے جانور اور کھیتیاں صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے قوم آدھ کے بعد سمود کا دور آیا یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن سالے میں آباد ہوئے پہاڑ تراش کر گھر بنائیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق پانی اور سبزے سے نوازا وہ لوگ قداور اور مضبوط بھی تھے وہ کھڑے درخت اکھار کر پھینک دیتے تھے یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھیجوائے وہ انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ بھی باز نہ آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اونٹنی اور اس کا بچہ بھی بھیجوایا لیکن وہ ہدایت پانے کے بجائے اونٹنی کے دشمن ہو گئے انہوں نے ایک دن اونٹنی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اونٹنی کا بچہ در کر پہاڑ کی طرف دوڑا پہاڑ شک ہوا اور وہ اس میں گم ہو گیا یہ واقعہ قوم سمود کی تباہی کا باعث بنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور مدائن سالح سے لے کر حضر موت تک پانچ سو کلومیٹر کے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کاشوں میں تقسیم ہو گئے یہ قوم سمود بھی برباد ہو گئی حضرت ساحل قوم کی تباہی کے بعد حضرت حود علیہ السلام کے علاقے احکاف میں آ گئے پہاڑوں میں آباد ہوئے انتقال فرمایا اور پہاڑ کی چھوٹی پر مدفون ہوئے احکاف کا یہ علاقہ اس وقت امان میں موجود ہے قوم آدھ اور قوم سمود دونوں کے لوگ سلالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مضافات بھی سلالہ میں واقع ہیں ناسا کو انیس سو بانوے میں امان کی سہرہ میں ریت سے تیرہ میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا یہ ایک حیران کندریافت تھی اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرہ مل گیا لیکن شہر کھودا نہ جا سکا وجہ گندک تھی وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جہر میں غرب تھا آرکیالوجس نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی لیکن یہ آسان کام نہیں تھا چنانچہ یہ لوگ چھبیس سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی طرف صرف ایک چٹان کھود سکے اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرہ تھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حود الفجر العراف الشورہ المومنون الاحکاف حامین سجتہ الزہریات الکمر النمل الشمس اور بنی اسرائیل میں قوم آدھ اور قوم سمود کا ذکر فرمایا اس ذکر نے بھی اسطلاش کو مہمیز کر دیا یہ علاقہ 1843 میں سب سے پہلے ایک جرمن فوجی نے دریافت کیا تھا اس کا کہنا تھا علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی تھی وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی اس کا خیال تھا ریت کے نیچے زمین نہیں یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے شہداد کی جنت آج کل عبار کہلاتی ہے عبار ریت کے سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے شہر سے باہر نکلیں تو دائیں بائیں ریت کے ٹیلے ہیں اور یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف سے یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام دونوں انبیاء صلالہ میں متفون ہیں حضرت صالح علیہ السلام شہر سے دو سو کلومیٹر دور سیاہ خوشک پہاڑ پر آرام فرما رہی ہیں جبکہ حضرت حود علیہ السلام شہر سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر دفن ہیں حضرت حود علیہ السلام کا ایک مزار یمن میں برہوت کے مقام پر بھی موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مزار کی نشانی بتائی تھی وہ سرخ ٹیلے پر واقع ہے اور حضرت حود علیہ السلام کے سرحانے جھاڑ کا درخت ہے یہ دونوں نشانیاں صلالہ میں موجود ہیں موسیقی موسیقی